اور ایک آیت آپ کو حدیہ کرنے جا رہا ہوں سورہ یاسین چھتیسا سورہ قرآن مجید کا اور دونوں کو ریلیٹ کروں گا کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَيَا خَلْقَهُ قَالَ مَيُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا اللَّذِي انشاءہا اول مرتن وَهُوَ بِكُلْ لَيْخَلْقِ نَلِيمٌ زَرَبَ لَنَا مَثَلًا عجیب ہے یہ انسان ہم پہ مثالیں قائم کر رہا ہے وہ نسیا خلقہ ہو اور اپنی خلقت کا بھول گیا قَالَ قَالَ یہ انسان کہتا ہے مَيُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہ ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا قَال میرے محمد ان سے کہہ دے یُحْيِهَ الَّذِي انشاءہا اول مرتن وَهُوَ بِكُلْ لِخَلْقِنْ عَلِيمٌ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا یہ سورہ یاسین اب واپس چلو سورہ بکرہ کیا اسی تکڑے کی طرف فَآَهِيَ بِهِ الْعَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا زمین مردہ تھی زمین مردہ تھی ہم نے اسے زندہ کیا کیسے آسمان سے پانی برسایا فَآَهِيَ بِهِ الْعَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا بہت توجہ رکھنا وَمَا ذرا سا پیچھے سے چلو دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس برستے گوے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں فَآَهِيَ بِهِ الْعَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا یہ زمین مردہ تھی مٹی مردہ تھی ہم نے آسمان سے پانی برسایا جب پانی برسایا تو مردہ مٹی زندہ ہو گئی بھائی مٹی مردہ تھی آسمان سے پانی برسایا وہ زندہ ہو گئی تو وہ اللہ جو پانی کی ایک بون سے مردہ مٹی کو زندہ کر سکتا ہے جب قیامت کے روز اسی مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا بھائی بھائی وہ وہ ہوا ہے بھے کل خلق نعلیم وہ تخلیق کے ہر پروسس میں واقع ہے وہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا خالق ہے ایسا ہے یا نہیں اور اب ذرا سا بات خلقت پہ آگئی تو یہاں پہ دو دقیقوں کے لیے رکھ جاؤ کائنات کے ذرہ ذرہ کا خالق ہے سورہ حجرات انچاسوہ سورہ قرآن مجید کا اور اس کی تیرہویں آیت ذرا سا دیکھو خلقت پہ کس طریقے سے پروزگار گفتگو فرما رہا ہے بسم اللہ پوری انسانیل کو مخاطب کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکرین و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائلہ لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتکاکم ان اللہ علیم الخبیر کیا کمال کی آیت ہے کیا کمال کی آیت ہے انسانو یا ایوہ الناس انسانو انہا خلقناکم من ذکرین و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا انہا خلقناکم من ذکرین و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وجعلناکم شعوبا و قبائلہ اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تخطیم کر دیا ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تحسین کر دیا لے تعرفو تاکہ تم پہچانے جاؤ تاکہ تم پہچانے جاؤ اِنَّا اَقَرْمَاكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحبِ تقویٰ ہے اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اور اللہ صاحبِ علم بھی ہے اللہ صاحبِ خبر بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے عجیب بات ہے کہ وہ جو صاحبِ علم ہے وہ جو صاحبِ خبر ہے جب اس نے پہلی وحی نازل کی جب اس نے پہلی وحی نازل کی تو اس پہلی وحی میں خلقت کے ساتھ پڑھنے کا بھی تذکرہ کیا لکھنے کا بھی تذکرہ کیا پہلی وحی سورہ علق اور سورہ کا نشان چھانوے نائنٹی سکس پہلی وحی نازل ہو رہی ہے پہلی وحی کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ و ربک الاکرم اللہ ذی علمہ بالکرم اقرآ پڑھو حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو میں روکوں گا اس مرلے پر حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو پہلی وحی ہے پہلی وحی ہے اور کیا کہا رہا ہے پڑھو اور نبی پلٹکے یہ نہیں پوچھتے کہ میرا رب ہے کون بائی پہلی وحی ہے اور اللہ کیا رہا ہے پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق جس نے خلق کیا اپنے رب کے نام سے پڑھو نبی پلٹکے یہ نہیں پوچھتے کہ میرا رب ہے کون یعنی بدلا دیا کہ نزول وہی سے پہلے محمد اللہ کو پہچانتا بھی تھا مانتا بھی تھا بس رکنا نہیں ہے اس مرلے پر اقرآ پڑھو بسم ربکل حضی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اور یہ جمع ہوئے خون سے پیدا ہونے والا انسان جب دنیا میں آیا تو جاہل آیا کمزور آیا اب ابھی پڑھوں گا آیت آیتیں ابھی پڑھوں گا جمع ہوئے خون سے پیدا ہونے والا جب دنیا میں آیا تو جاہل آیا کمزور آیا سورہ نحل میں آواز دی سولوہ سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہو اخرجاکم منبطول امہاتکم لا تالمون شیع وجعال لکم السمع والعبصار والعفعدت لا لکم تشکر ہوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے واللہو اخرجاکم منبطول امہاتکم اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تالمون شیع تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے یعنی دنیا میں آئے تو جاہل آئے بھئی ہم ہو یا آپ دنیا میں آئے تو جاہل آئے اور سورہ نصہ میں آواز دی چوتہ سورہ قرآن مجید کا خلقل انسانو ضعیفہ اس نے انسان کو ضعیف پیتا کیا کمدور پیتا کیا تو تم دنیا میں آئے تو جاہل آئے دنیا میں آئے تو کمدور آئے یعنی تمہارا آغاز ہے جہالت سے اور تمہارا آغاز ہے کمدوری سے تو دنیا میں آئے لا تالمون شیعہ ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے جب دنیا میں آئے تو جاہل آئے اور آنے کے بعد تم نے کالجوں میں مدرسوں میں یونیورسٹیز میں درزگاہوں میں علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد تم آلم بن گئے بھئی ایسا ہے یہ نہیں آئے تھے تو جاہل آئے اور قصب علم کیا اور قصب علم کے بعد تم آلم بن گئے اور کمال ہے کمال ہے بھئی آلم بن گئے آلم بن گئے تم نے روبوٹ اجاد کر لیا تو تم نے کمپیوٹر اجاد کر لیا تمہاری ایجادات سے ساری دنیا حیران ہے بھئی ایسا ہے نہیں تو چلے تھے جہالت سے آلم بن گئے بھئی چلے تھے جہالت سے قصب علم کیا آلم بن گئے اور چلے تھے کمزوری سے چلے تھے کمزوری سے اور اتنے تاقذر بن گئے کہ تم نے ایٹم بم بنا لیا بھائی چلے تھے جہالت سے قسم علم کی عالم بن گئے چلے تھے کمزوری سے اور اتنے طاقتور بن گئے کہ تم نے ایٹم بم ایجاد کر لیا بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے تم نے ایٹم بم ایجاد کر لیا تم نے ہوائی جہاز بنا لیا تم نے سمندری جہاز سمندروں کا سینہ چاک کر کے آگے بڑھائے ہیں تم نے چاند پر کمندے ڈال دی تم مرلیخ کے قریب پہنچ گئے بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے نا تم نے سورج کی شوان کو حصیر کر لیا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں